اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ مئنن قا افوون تحب الافوہ فافونی جنرل صاحب آج کس موضوع پر بات ہو ملک صاحب ہمیں آج یہ بتائیں کہ جمعہ کے دن ہمیں اپنے مسروفیات میں کب ختم کرنی چاہیے اور جمعہ کے لئے تیاری کے آج کیا وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رشاہ پر آیا قرآن پاک کی صورت ہے جمعہ آیت نمبر ہے نو اذا نے جمعہ ہو جائے تو مسروفیات ترک کر دے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا اللذین آمنوا اذا نودیا لِسَّلَاةِ مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيِّ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ قُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جمعہ کے دن نماز کی ازان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ڈرس ایب جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب خطبہ دیا جاتا ہے تو جو فرشتے گیڑ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو خطبے کے دوران آتے ہیں ان کا اندراج پھر نہیں ہوتا یعنی کہ وہ فرشتے اندراج نہیں کرتے اور ہمیں جمعت المبارخ والے دن اپنے کاروبار بند کر دینے چاہیے اور جمعت المبارخ کی تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے fundہ دیانی بندم قسط اپنے موسیقی